اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے سند المحدثید حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے حالات آپ کے واقعات کرامات عرض کی جائیں گے اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کمالات سے نوازا وہ انسان کے جس نے سرزمین ہند بر سغیر میں علم و عمل کے دریا بہا دیئے ان کے حالات آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں بیان کی جائیں گے آپ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ اپنے اکابر کے اپنے علماء کے اپنے مشایخ کے حالات کو سنیں وہ انسان جس نے دارلوم دیوبن جیسا مدرسہ اور پورے برد سغیر میں ایک مدرسوں کی بنیاد ڈالی انس کا جال فیل آیا جس نے عیسائیوں سے بھی مقابلہ کیا ہندووں سے بھی مقابلہ کیا ہر ایک روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی مقابلہ کیا اس انسان کے حالات کو جاننا ان کو پڑھنا ان کو سننا ہر ایک مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے ہمیں پتا چلے کہ وہ کیسے لوگ تھے ان کے کارنامے کیا تھے تو انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آج آپ کے سامنے ان کے مقتصر لیکن مفصل حالات بیان کر دوں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ ایک قصبہ ہے نانوتا یوپی کے اندر سہارنپور اور دلی کے راستے میں پڑھتا ہے قصبہ نانوتا جو دیون سے پچیس تیس کلومیٹر ہے اور گنگو سے بھی پندرہ بیس کلومیٹر ہے گنگو اور دیوبند کے درمیان میں سہارنپور اور ڈلی روڈ پر ایک قصبہ نانوتا ہے وہاں پر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ چاند کے اعتبار سے بارہ سو اڑتالیس ہجری اور انگریزی اسوی اعتبار سے اٹھارہ سو اکتیس بتیس میں پیدا ہوئی آپ کی شروعات کے تعلیم آپ کے وطن نانوتا میں ہوئی پھر اس کے بعد آپ دیوبند تشریف لے گئی اور مولانا محتاب علی کے مکتم میں داخل ہوئی اس کے بعد سہارنپور مولوی نواز علی رحمت اللہ علیہ سے صرف اور نحو کی ابتدائی عربی کتابیں پڑھی اس کے بعد بارہ سو انسٹھ ہجری میں استاذ العلمہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ دہلی تشریف لے گئی کافیہ سے اخیر تک ان کی خدمت میں رہ کر پڑھا اور حدیث کی کتابیں مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے حضرت مولانا عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ سے پڑھی بیت اور خلافت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حاصل تھی فراغت کے بعد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح کتب یعنی کتابوں کی کریکشن پر ملازم ہو گئے اسی زمانے میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر بخاری شریف کے اخیر پانچ پاروں پر قیمت ہاشیح لکھا تفصیل انشاءاللہ آگے آتی ہے جو اب تک چھپ رہا ہے بخاری شریف جو کتاب ہے اس پر جو ہاشیح لکھا رہتا ہے شروع کے پچیس پاروں کا ہاشیح حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ کا لکھا ہوا ہے اور اخیر کے جو پانچ پارے ہیں اس لئے کہ بخاری میں تیس پارے ہوتے ہیں تیس جز ہوتے ہیں پارٹ ہوتے ہیں تو اخیر کے پانچ پارٹ یا پانچ پاروں پر جو ہاشیح ہے وہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ کا لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ نے میرٹ میں بھی خدمت انجام دی لیکن ملازمت کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھانے کا سلسلہ بھی جارے رکھا حدیث پڑھاتے بھی رہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں سپسالار کی حیثت سے حصہ لیا اسی کے ساتھ آپ نے عیسائی پادریوں کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا میلہ خدا شناسی میں اسلام کی برطری پر تاریخی مواصل تقریر کی روڑکی میں پنڈک دیائن سرسوتی کے اعتراضات کی تردید میں زوردار تقریر فرمائی دیوبند میں عقد بیوگان یعنی بیوہ جو عورت ہوتی ہے ان کے نکاح کی ترویج کی صعیف فرمائی اور بہت زیادہ کوشش کی کہ کوئی بھی بیوہ عورت بیٹھی نہ رہے بلکہ اس کا نکاح کرائے جائے اسی کے ساتھ بارہ سو تیرہ سی ہجلی میں دار العلوم دیوبند قائم کرائے اس کے بعد گلاوٹی میں منبع العلوم مرادباد میں مدرسہ شاہی مدرسہ قاسمیہ نگینیہ اور دوسرے بہت سارے مدارس آپ نے قائم کرائے مدارس کے لئے مدرسوں کے لئے آپ نے اصول تجویز فرمایا کہ مسلمانوں کے چندے سے چلائے جائیں حکومت کی امداد نہ لی جائیں کتابیں پوری پڑھائی جائیں اساتذہ متحد اور ہم مشرب ہوں چار جمادع الاولہ بارہ سو ستانوے ہجری پنج شمبہ کے دن آپ کی وفات ہوئی انگریزی اعتبار سے اٹھارہ سو انسی اسوی بیٹھتی ہے آپ کا مزار قبرستان قاسمی میں ہے اس قبرستان میں پہلی قبر آپ کی ہی بنی تھی اب تفصیل سنیے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کا تاریخی نام خرشید حسین اور تاریخ پیدائش شابان یا رمضان ہے جو بارہ سو اٹالیس ہجری ہے آپ کے والد محترم کا نام شیخ اسد علی ابن غلام شاہ ہے جو نہائیت پرہیزگار اور نماز روزے کے پابند تھے آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین مہنتی اور سعادت مند تھے آپ جب پڑھائی کے لئے دہلی تشریف لے گئی بلکہ ہر جنگہ آپ تعلیم میں اپنے رفقہ سے اپنے ساتھیوں سے سب سے آگے رہا کرتے تھے بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا آپ کے ذہانت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایام تعلیم علمی میں حضرت مولانا رشید احمان صاحب گنگوئی رحمہ اللہ بھی آپ کے ساتھ دہلی میں پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی دونوں دوستوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی حضرت مولانا رشید احمان صاحب گنگوئی میں کسی مسئلے کے اوپر بات چھڑ جاتی تھی بات چل جاتی تھی تو اکثر و بیشتر دونوں طرف سے دلائل ہوتے تھے اور عجیب و غریب بحث ہوتی تھی کہ طلبات و طلبہ یہاں تک کے اساتذہ بھی آپ دونوں حضرت کی باتوں کو بگور سنا کرتے تھے ایک مسئلے میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمان صاحب گنگوئی رحمت اللہ بھی جبکہ پڑھی رہے تھے ایک مسئلے میں دونوں بحث کر رہے تھے ہر ایک اپنی اپنی دلیل پیش کر رہا تھا ایک لمبے وقت کے بعد میں جب بات بڑھتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو جو اساتذہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ حق پر مولانا رشید احمان گنگوئی ہیں یعنی دلیل تو ان کی صحیح ہے بات ان کی صحیح ہے لیکن مولانا قاسم نانوتوی اپنی ذہانت اور اپنی فرائست سے اپنی سمجھداری سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسے بلا کا کی ذہنت عطا فرمائی تھی اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ہے آپ کا آیام طالب علمی کا ہی کہ ایک استاذ کے پاس میں آپ کے امتحان ہوا اس کتاب کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے پڑھا نہیں تھا استاذ نے آپ سے سوال کیا وہ سوال کا جواب حضرت نانوتوی سے آتا نہیں تھا لیکن آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ پر آتا نہیں ہے آپ نے استاذ کو باتوں میں الجھا کر خود اس کا جواب سوچتے رہے جب کافی دیر ہو گئی تو استاذ سے کہا کہ اچھا آپ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے تو استاذ نے کہا کہ اللہ کے بندے یہی تمہیں معلوم کر رہا تھا تم اتنی دیر سے ادھر ادھر کی ایران توران کی فنگ رہے ہو تو اتنے حضرت نانوتوی نے اس کا جواب سوچ لیا اور کہا کہ اس کا جواب تو یہ ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نانوتوی کو اللہ نے کیسے زیانت اتا فرمائی تھی پڑھائی کے زمانے میں ہی مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں خان کعبے کی جھت پر کسی اونچی چیز پر بیٹا ہوں اور کوفے کی طرف میرا موہ ہے اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے یعنی کوفہ وہ شہر ہے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسکن ہے تو فرماتے ہیں کہ ادھر سے کوفہ کی طرف سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے اس خواب کو انہوں نے مولوی عقوب صاحب برادر شاہ محمد اسحاق صاحب سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے تو حضرت نے یہ تعبیر دی کہ اس آدمی سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ملے گی مضبوطی ملے گی اور وہ انسان پکا حنفی ہوگا اور اس کی خوب شہرت ہوگی لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی ہی انتقال ہو جائے گا اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑی شہرت عطا فرمائی لیکن پچاس سال سے پہلے ہی آپ کا انتقال بھی ہو گیا اللہ نے آپ کو سادگی بھی کمال درجے کے عطا فرمائی تھی اگر دیکھا جائے تو آپ کا ایک خاص وصف تھا کہ سادگی ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا کی طلبی آئی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی طلبی آئی کہ آپ بھوپال آ جائیے اور ہم آپ کو پان سو روپے مہینہ آپ کو دیں گے وظیفے کے طور پر اس زمانے میں پان سو روپے آج سے تقریبا ڈیڑھ سو نہیں بلکہ انہیں دو سو سال پہلے میں نے کہا مولانا امیر الدین صاحب جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی قاسم تم چلے کیوں نہیں جاتے تو فرمایا حتنا نوتوی نے کہ وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ مجھے پان سو روپے دیتے ہیں مگر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا پھر کس بنا پر جاؤں میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانے اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آج آدمی کے جن کے پاس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے کوئی خوبی بھی نہیں ہے وہ رشوتیں دے کر اہدوں کو پانا چاہتے ہیں وہ رشوتیں دے کر اونچے اونچے اہدے پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ایک ہمارے اکابر وہ تھے جن کو پان سو روپے دے کر بلائے جا رہا تھا جبکہ تنخواہیں دس روپے پانچ روپے ہوا کرتی تھی ان کو پان سو روپے دے کر بلائے جا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا اس لئے نہیں جاتا ہوں حالانکہ وہ مجھے باکمال سمجھ کر بلا رہی ہیں حضرت نانوتی رحمہ اللہ کی تبلیغ کا عجیب انداز آپ کے ایک دوست تھے جو حافظ تھے لیکن بالکل آزاد طائب کے تھے ان کے جو کپڑے ہوتے تھے لباس تھا وہ بھی گیر شرعی تھا داڑی چڑھاتے تھے نماز کبھی نہ پڑھتے تھے مگر مولانا نانوتوی رحمہ اللہ سے ایک گہری دوستی تھی دونوں کی وہ جب مولانا کے پاس آتے نانوتوی کے تو مولانا کو نہلاتے کمر ملتے تھے اور مولانا ان کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے مولانا ان کے کنگھا کرتے وہ مولانا کے کنگھا کرتے اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے گرز بہت گہرے تعلقات تھے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا مقام اتنا عالی اتنا اونچا تھا لیکن ان کے ساتھ میں ایک ایسے شخص کی دوستی رو دوستی نے بلکہ گہری دوستی جو نماز کا پابند ہے نہ شرعی لباس کا نہ شرعی چہرے کا پابند ہے بلکہ آزاد طائب کا آدمی ہے تو ظاہر بات ہے اس پر اعتراض ہونے بھی تیور ہوئے بھی لیکن حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس کی بلکل پرواہ نہیں گرتے تھے ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا مولانا رحمہ اللہ نے حسب معمول حافظ جی کو نہلائیا اور حافظ جی نے مولانا کو نہلائے جب نہا چکے تو مولانا نے فرمایا کہ حافظ جی مجھ میں اور تم میں دوستی ہے اور دیکھو یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہارا رنگ اور ہو اور میرا رنگ دوسرا ہو اس لئے میں بھی تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں یعنی میں بھی تمہاری ہی وضع اکتیار کرتا ہوں تمہارے اسٹائل کو تمہارے لباس کو تم اپنے کپڑے لاؤ میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا اور میری یہ داڑی موجود ہے تم اس کو بھی چڑھا دوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ داڑی اتاروں گا یہ انداز حضرت نانوتی رحمہ اللہ کا تھا اب وہ جو حافظ جی تھے جو بڑے آزاد طائب تھے جب انہوں نے سنا کہ حضرت نے یہ بات کہی ہے تو یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے میں آپ کے کپڑے پہنوں گا اور یہ داڑی موجود ہے اسے آپ اتار لیجئے اور مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے اور داڑی اتار دی اور اس روز سے پکے نمازی اور نیک وضع بن گئے مطلب یہ کہ حضرت نانوتی رحمہ اللہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ جب وہ برگل پک گیا روٹی برگل پک گئی پھر اس کو گویا کہ اتار لیا اب پہلے ہی آپ اگر کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دوستی کو توڑ دیتا آنا جانا چھوڑ دیتا یہ فرق ہوتا ہے ایک محقق میں اور گر محقق میں اللہ نے آپ کو علم کے سطح فرمایتا اس کی ایک جھلک دیکھئے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ جو حضرت نانوتوی کے شاہ گرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی پابند کی تھی اس کا التزام کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تصانیف دیکھ کر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے وہ باتیں پوچھتا جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتب میں کتابوں میں مشکل ہوا کرتی تھی یعنی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب میں جو جواب آخر کا ہوتا تھا انتہائی جواب ہوتا تھا تو میرے حیرت کی انتہانہ رہتی کہ جب میں حضرت نانوتوی سے سوال کرتا تو حضرت نانوتوی اول ہی دفعہ فرما دیتے تھے اس جواب کو جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بلکل اکھیل میں جا کر فرما دیتے اور اس کے بعد حضرت نانوتوی فرماتے کہ اب قاسم کے سنجئے مولانا محمود حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بارہاں میں نے اس کا تجربہ کیا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے اکھیل جواب کو سب سے پہلے بیان کر دیتے اور پھر اس کے بعد میں کہتے کہ اب قاسم کے سنجئے اور پھر اللہ اکبر ایسے علوم بیان فرماتے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں دشمن تو ہر کسی کے ہوتے ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بھی کچھ لوگ مخالف تھے انہوں نے اس وقت کی انگریز حکومت کے پاس یہ رپورٹ کی کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے دیوبند میں ایک مدرسہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کھولا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سرحد کے لوگوں سے تعلقات پیدا کی جائیں تاکہ گورنمنٹ سے جہاد آسان ہو جائے اور یہ مدرسہ خفیہ طور پر طلبہ کو جنگ سکھاتا ہے اور ہندوستان پر یعنی انگریزوں پر چڑھائی کرنے کے لیے کابل کو تیار کر رہا ہے حکومت نے انویسٹگیشن کا حکم دے دیا اور تفتیش کے مراکز گنگو نانوتا غامپور جلال آباد قرار پائے اور ان کا صدر مقام دیوبند بنا دیا گیا حکام سے دور اور باز حکام نے نانوتا پہنچ کر حضرت نانوتوی کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت چاہی حضرت نے اجازت دیا اور کہا کہ جوتا نکال کر آئے حاکم آیا اور بیٹھا نہیں بلکہ نہایت حاکم مسجد کے اندر آیا اور حضرت نانوتوی سے ملاقات کرنے کے بعد حکومت کو اپنی ریپورٹ دی کہ ایسے مقدس صورتوں پر گدادی کا یا دھوکے دہی کا الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے بلکہ الزام لگانے والے خود ملزم ہیں اس واقعے کے بعد حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک میں مجھے دھاپ کر اندر کبھی باہر جاتے ہیں سوتے اور جاگتے اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردائے مبارک میں لپیٹے رہتے ہیں اور الگ کرنا نہیں چاہتے سب حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان مفسدوں کی مفسدہ پردازی اور شر سے تحفظ منظور ہے لیکن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کر ایسے مفسد ہو گئے جب لوگ اپنے ہو کر دھوکہ دینے لگے کہ خدا کے ایسے مقدس بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شرماتے تو ہم بھی ایسی ہستی کو اب ایسے لوگوں میں رکھنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں ہم اپنے پیارے بندے کو رکھیں چنانچہ حضرت زیادہ دن زندہ نہیں رہے قریب ہی زمانے میں وفات پا گئی ایک دلچسپ واقعہ اور سنیے حضرت نانوتی رحمہ اللہ جب دیانن سرسوتی کے مقابلے میں روڈ کی تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں اور خدام کے علاوہ منشی نحال اہمن صاحب اور شہدی عاشق علی بھی ساتھ تھے منشی نحال اہمن صاحب کو پنڈی جی کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر مناظرے کی شرائط اس کے قواعد تے کر لے جائیں کہ کیا کیا قواعد ہوں گے منشی نحال اہمن صاحب رحمت اللہ علیہ پنڈی جی کی قیام گاہ پر ابھی موجود تھے کہ کھانے کے وقت آ گیا اور پنڈی جی کے لئے کھانا لایا گیا کئی بڑی بڑی تھالی پوریوں کی تھی اور سیروں مٹھائی تھی کئی کلو مٹھائی تھی جس کو کئی آدمیوں کا کھانا کہا جا سکتا ہے منشی نحال اہمن صاحب نے بھی سمجھا کہ کئی آدمی کے لئے کھانا آیا ہوگا لیکن ان کی حیرت کی انتہان نہ رہی کہ وہاں پر کوئی آدمی نہیں آیا اور پنڈی جی اکیلے بیٹھ کر سانا کھانا چٹ کر گیا منشی صاحب نے یہ دیکھا تو اپنی ایک بے تکلف مجلس میں اپنی دوستوں سے کہا بطور مذاق کے کہ بھائی اگر ہمارے مولانا سے علم و فضل میں مناظرہ ہوا مقابلہ ہوا یعنی علم میں مقابلہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز حت نانوتوی غالب آ جائیں گے لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا کھانے میں ٹھن گئی کہ کون زیادہ کھاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حضرت نانوتوی تو بہت کم کھانے والے ہیں وہ تو ہار جائیں گے یہ بات حضرت نانوتوی تک کسی طریقے سے پہنچ گئی تو منشی نیحال احمد صاحب بلائے گئے حضرت قیام گاہ کی چوکٹ پر پکڑے ہوئے کھڑے تھے کہ منشی جی حاضر ہوئے اور دل میں سمجھے ہوئے تھے کہ دیکھیں اب کیا سوال ہوگا اور کہیں وہی بات پہنچ گئی ہے تو دیکھیں کیسی ڈانٹ پڑے گی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منشی جی تم نے کیا کہا تھا میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں انہوں نے وہی بات دبی زبان سے دہرا دی کہ حضرت میں تو یوں کہا تھا کہ اگر علم میں مقابلہ ہوگا تو ہمارے حضرت جی جائیں گے لیکن اگر کھانے میں مقابلہ ہوگیا تو ظاہر بات ہے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے سن کر کہا کہ دیکھو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ سارے مقابلوں میں میں اکیلے ہی تھوڑا ہی ہوں اگر کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے تو میں تمہیں آگے کر دوں گا تم مقابلہ کرنا بھئی سارے مقابلے میں ہی کروں یہ کون سی اقل مندی ہے کچھ تم بھی تو حصہ لو تو اگر کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے پندج جی کھانے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تمہیں آگے کر دوں گا تم مقابلہ کرنا یہ تو برحال ایک مزا کے جواب ہیں دوسری بات جو حقیقت ہے وہ سنو تمہارے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا اور یہ سوال کیوں پیدا نہ ہوا کہ اگر تر کے اقل یعنی کھانا چھوڑنا اور فاقوں میں مناثرہ ہوگا تو کون غالب رہ گا یعنی کون زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے تم جانتے ہو کہ کھانا کس کی صفت ہے یہ تو جانوروں کی صفت ہے اور نہ کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی صفت ہے تو تم مجھ سے مناظرہ جہالت میں کرانا چاہتے ہو یا مناظرہ علم میں کرانا چاہتے ہو ظاہر بات ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے مقابلہ جو ہوتا ہے وہ کسی کمال میں ہوتا ہے علم میں ہوتا ہے نہ کی جہالت میں نہ کی بے وقوفی میں اگر کھانے میں ہی مقابلہ ہونا ہے تو کسی بھینسے کو کسی ہاتھ ہی کھو لاکر دیانن کہ مقابلے میں کھڑا کر دینا ہے کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے تو بہرحال حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ علم میں ہوتا ہے آپ مجھے بھی اور پنڈی جی کو بھی ایک الگ کمرے میں بند کر دیجی نہ میں کچھ کھاتا ہوں نہ وہ کچھ کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون زیادہ دن زندہ رہ سکتے ہیں الحمدللہ ایک مہنے تک بھی اگر مجھے اس طریقے سے رکھا گیا الحمدللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میں ایک مہنے کے بعد بھی زندہ صحیح سلامت واپس نکل کر آؤں گا داراللوم دیوبند کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا وہ سنیئے حضرت والد حافظ محمد احمد صاحب مرہوم فرماتے ہیں اندرد قائد تیف صاحب حمدلاللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حافظ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ مدرسہ دیوبند جاری ہو چکا تھا لیکن اس کی کوئی مستقل پرمننٹ امارت نہیں تھی بلکہ قرائے کے مکانوں میں مسجدوں میں تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ جاری تھا جب یہ سلسلہ تعلیم بڑھنے لگا تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی رائی یہ ہوئی کہ قرائے کے مکانوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب ایک مستقل جنگہ مدرسے کے نام سے ہونے چاہیے سب نے اس رائے پر لبے کہا لیکن حاجی محمد عابد صاحب مرہوم اس رائے کے خلاف تھے وہ فرماتے تھے کہ کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی جامع مسجد کی عمارت کافی ہے وہاں پر بچوں کو پڑھائے جائیں اس کے ہر چہار سمت حجرے بنا دی جائیں اور مسجد میں مدرسین پڑھانا شروع کر دیں لیکن بقول حضرت شیخ الہن رحمہ اللہ حاجی صاحب مرہوم کے سامنے وہ مستقبل وہ فیوچر نہ تھا جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو نظر آ رہا تھا نانوتوی رحمہ اللہ کی فراست کے سامنے یہ مکتب مدرسہ اور پھر مدرسے سے دعولم ہونے والا ہے اس لحظت نے فرمایا کہ حاجی صاحب مدرسے کے لئے الگ ہی جگہ مناسب ہے مسجد میں مدرسے کا ہونا بہت سے اشکالات اور دشواریوں کا باعث ہوگا یہ طلبہ کی قوم آزاد ہوتی ہیں کبھی شکایت ہوگی کہ مسجد کے لوٹے ٹوٹ گئے کبھی فریاد ہوگی کہ مسجد کے صفے گم ہو گئی ٹوٹ گئی لالتین نہ رہی بلف ختم ہو گئے گرد دشواریاں ہی دشواریاں ہوں گی اس لئے یہی مناسب ہے کہ مدرسے کا مکان مدرسے کا مکان اپنا ہو اور مسجد کے مکان سے مسجد سے الگ اور علیدہ ہو لیکن حاجی صاحب مرہوم نے ہرگز اس رائے کو تسلیم نے کیا اور چونکہ طبیعت کا ایک خاص اندازتہ اسی لئے اپنی رائے پر اسرار تھا آخر کار حضرت نانوتوی رحم اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ مکان مدرسے کے لئے اشتہار جاری کر دیا جائے اس اشتہار میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو کہ مکان الگ بنے گا یا مکان مسجد میں یا مدرسے میں رہے گا یہ وقت پر ہوتا رہے گا اتنے عرصے میں حاجی صاحب بھی موافقت کر لیں گے یہ رائے تے ہو گئی اور ساتھ ہی یہ تے پایا گیا کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لئے منتخف جنگہ کے مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور صورت یہ ہو کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد حضرت رحم اللہ واضح فرمائے اور واضح ختم ہوتے ہی سارا مجمع شہری اور بیرونی حضرات کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے اس جنگہ پر آ جائیں جو مدرسہ بنانے کے لئے تجویز کی گئی اور چار آنہ گز کے حساب سے زمین کا معاملہ تے ہو گئے چکا چنانچہ اس مضمون کا اشتہار ملک میں بھیج دیا گیا اطراف و اکنافس ان لوگوں کے خطوط آنے کے شروع ہو گئے ایک بڑی بھیر دیووند کے اندر جمع ہو گئی زیادہ تر تو اس لئے تھے کہ حضرت نانوتی رحم اللہ کا بیان ہوگا جو کافی دنوں کے بعد سننے کو ملے گا حضرت نانوتی رحم اللہ کا بیان اللہ اکبر کیا شان تھی جب مباعث شاہ جاپور میں حضرت نانوتی رحم اللہ نے بیان کیا اور اسلام کی حقانیت کے اوپر دلائل دی تو خود وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے یعنی مسلمان نہیں تھے ان لوگوں کی زبانی یہ کہتے سنا گیا کہ اس نیلی لنگی والے نے آج ایسا بیان کیا ہے کہ اگر ایمان لانا ہوتا کسی بیان پر تو آج کے بیان پر ایمان لائے جاتا یعنی اتنا شاندار بیان کیا ہے کہ ہی جنگہ ہی نہیں چھوڑی ہے انگلی رکھنے کی تو دیوگن میں ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئے اور زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جو حضرت نانوتی رحمہ اللہ کا بیان سننا چاہتے تھے تو بہرحال جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حضرت رحمہ اللہ نے واز فرمایا بیان فرمایا اور واز کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ مکان مدرسہ کے لیے سب حضرات فلان جنگہ تشریف لے چلیں تاکہ مدرسے کے سنگے بنیاد رکھ دیا جائے بس یہ سنتے ہی حاج صاحب مرہوم کو تو گسایا اور زور سے فرمایا ہائے کیا حضرت نے فرمایا کہ حاج صاحب یوں ہی مناسب ہے آپ تشریف تو لے چلیں حاج صاحب نے فرمایا میں کیوں چلوں کیا ضرورت ہے اس فضول خرچی اور کیوں یہ بے کا اتنا بڑا کام اٹھائے جا رہا ہے یہ الفاظ گسے سے بھرائی ہوئی آواز میں نکل حضرت نے فرمایا حاج صاحب سمھلیں یوں ہی مسلحت ہے کہ مدرسہ الگ بنے اس پر حاج صاحب زور سے بولے حضرت نے فرمایا حاج صاحب کو اختیار ہے سب حضرت چلیں اور سنگے بنیاد رکھیں یہ اشارہ پاتے ہی تمام شہری اور بیرونی لوگوں کا جم میں غفیر چلا حاج صاحب تو چھتہ کی مسجد میں آ گئے وہ لوگوں کو مجمع لوگوں کو مجمع حضرت کے ساتھ چلا لوگوں کا مجمع جو بھیڑتی وہ حضرت کے ساتھ چلا لوگ تو سارے جا رہے تھے جہاں پر بنیاد رکھنی تھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ چپکے سے پیچھے ہٹے اور فیٹ بھی چھتہ مسجد میں آئے اور حاج صاحب سے کہا کہ حاج صاحب یہ کیا بے رکھی ہیں ہم آپ کے چھوٹے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ نے چھوٹوں کے ساتھ میں کیا بے رکھی اور بے توجہ برتنا شروع فرما دی کچھ ان الفاظ کا اصحاصر حاج صاحب پر ہوا کہ بے اختیار آ کر گر پڑے اور اتنے روئے کہ آوازیں نکل پڑے اور کہا کہ مولانا اللہ کے لئے میرا قصور ماں فرمائی ہے بہرحال مجمع وہاں پر پہنچ گیا جہاں بنیاد رکھنی تھی علماء بھی تھے صلاب بھی تھے شیوخ بھی تھے اب بات یہ ہوئی کہ پہلی ایٹ کون رکھے حضرت کا اس وقت ایک خاص امتیاز تھا لوگوں کی رائے ہوئی کہ پہلی ایٹ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ رکھیں مگر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی یہ شان تھی یہ وصف تھا کہ ہمیشہ پیش پیش ہونے اور کسی ظاہری امتیاز سے آپ بچا کرتے تھے کبھی خود آگے نہیں بڑھتے تھے کام میں ہمیشہ خود آگے بڑھ کر کرتے لیکن آگے کسی اور کا کر دیتے یعنی کریڈٹ دوسرے کے خاتے میں ڈال دیتے مدرسہ قائم ہو اس کے انتظامات ہوئے اس میں علمی کا نام زائر ہوئے اور حضرت ہی نے سب کچھ کیا لیکن اپنا نام کبھی نہیں رکا حتیٰ کہ مدرسے کی زمین کا بینامہ بھی حاج صاحب مرہوم کے نام کرایا گرز کام میں سب کے روح روان تھے ان نام رکھنے میں ہمیشہ پیشے رہتے تھے بہرحال جب بنیاد رکھنے کے لئے حضرت پہلے حضرت کو تجویز کیا گیا فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور خود ہی تجویز فرمایا کہ سب سے پہلے میاں جی مندن شاہ صاحب جو مولانا سید اصغر حسین صاحب کے نانا تھے وہ ایٹ رکھیں گے وہ بھی سید ہیں اور بزرگ بھی ہیں سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور پھر حاج صاحب مرہوم ایٹ رکھیں گے اور پھر تمام اکابد ایٹ رکھیں گے چنانچہ یہی ہوا اول ان دو حضرات نے ایٹ رکھی پھر حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کو بڑھایا کہ آپ ایٹ رکھیں انہوں نے رکھی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو ایٹ رکھیں فرمایا ہاں میں بھی آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں اور پھر خود بھی ایٹ رکھی اللہ اکبر اس دن اللہ تعالیٰ کے قلوب اہل اللہ کے قلوب پر ایک عجیب سرور تھا ایک عجیب خوشی تھی ایک عجیب خوشی کا سماہ تھا اور وہاں پر موجود سب انسانوں کی دل گویا کہ خوشی سے مالا مال تھے اس طرح مدرسہ دار العلوم کی بنیاد رکھی گئی حضرت نانوتی رحمہ اللہ کو اللہ نے علوم زاہری کے ساتھ ساتھ میں علوم باطنی بھی عطا فرمائے تھے لیکن آپ کے اندر سادگی آپ کی توازو آپ کے انکساری بھی اعلیٰ درجی کی تھی پھر مولان حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت نانوتی رحمہ اللہ میرٹ میں مسنوی شریف کا درس جا کرتے تھے اتفاق سے درس میں کوئی صاحب حال اور صاحب دل بھی آگے کوئی ایک بزرگ وہ بھی آ کر بیٹھ گئے انہوں نے جب حضرت نانوتی رحمہ اللہ کے عالی مزامین یعنی اونچی اونچی علمی باتیں سنی جو مسنوی میں آپ بیان فرمائے رہے تھے تو بڑی حسرت اور افسوس سے کہنے لگے کاش یہ نوجوان ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی رکھتا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا اور وہ محض ظاہر بات ہے ہم دردی کے ساتھ میں کہہے تھے کہ اللہ نے اس کو کیسے قابلیت اتاف فرمائی ہے اگر یہ ظاہری علوم کے ساتھ میں باطنی علوم سے بھی مال امال ہوتا تو امت کو کتنا فائدہ ہوتا درس کے بعد میں وہ بزرگ حد نانوتوی رحمہ اللہ سے ملے اور یہی بات مجھے کہی کاش آپ کو باطنی علوم بھی ہوتے حد مولانا حد نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں میں ایسا ہی محروم ہوں نسادگی اور آجزی کے طور پر فرمایا کہ جی ہاں میں ایسا ہی محروم ہوں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے آپ ہی مجھ پر کچھ نظر شفقت فرما دیں تو میری نیک نصیبی ہے اس پر وہ بزرگ متوجہ ہو کر مراقب ہوئے مراقب ہیں بیٹھے اور حضرت نانوتوی کے دل پر توجہ ڈالی ادھر حضرت نانوتوی بھی سنبھل کر بیٹھ گئے لیکن وہ تو پہلے ہی بنے ہوئے تھے اور کیسے بنے ہوئے تھے خود ان کے شیخ کی زبانی سنیے آپ کے شیخ حاجی عبداللہ صاحب محجر مکی رحمہ اللہ کا اشارد ہے حضرت نانوتوی کے بارے میں کہ ایسے لوگ کبھی پہلے کے شیخ کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ باطنی علوم میں اور باطنی نسبت عطا فرمائی ہوگی تو اسی لئے تھوڑی دیر میں وہ بزرگ جو حضرت کی طرف توجہ کر کے بیٹھے تھے ہاتھ جوڑ کر اٹھے کہ مولانا مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ میں یہ جوہر بھی اونچے درجے اور آلہ درجے کا موجود ہے